موسیقی ترقی کی نوید لے کر آ رہا ہے انشاءاللہ کیونکہ دو ہزار سترہ میں پاکستان میں مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر تھی ترقی بلند ترین سطح کے اوپر تھی جس نوجوان کے پاس ڈگری تھی اس نوجوان کے پاس نوکری تھی جس نوجوان کے پاس ڈگری تھی اس نوجوان کے پاس روزگار تھا ملک کے اندر سی پیک تھا ملک کے اندر امن تھا لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم ہو کر چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں ڈال کر لوڈ شیڈنگ سفر کر دی گئی تھی ملکی تاریخ کے دو بڑے دہشتگردی کے خلاف آپریشن کر کے ملکی تمام سیاسی حقیقتوں کو ساتھ لے کر امن لیا گیا تھا اور آج جب وہ وطن واپس آ رہے ہیں تو بھاری دل سے واپس وطن آ رہے ہیں کیونکہ وطن آج مشکلات میں گھرا ہے پاکستان کی عوام آج مشکلات میں گھری ہے اور آج صبح جب انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آج میں جھکی دل سے واپس آ رہا ہوں کہ آج پاکستان دوہزار سترہ والا پاکستان نہیں ہے لیکن انہوں نے ساتھ ہی ایک بات کی کہ میں امید کی کرن پاکستان لے کر آ رہا ہوں اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آج مہدائی ہے آج بے روزگاری ہے آج دہشتگردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ دوبارہ سے پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کی طاقت پاکستان کی عوام کے منڈیٹ کے ساتھ دوبارہ سے پاکستان کے نوجوان کو ترقی ملے گی روشنی ملے گی ایک امید ملے گی اور سب سے زیادہ بڑھتر انہوں نے آج جو بات کی کہ معاشرے کے اندر جو نفرت ہے معاشرے کے اندر جو انتشار ہے جو نا امیدی ہے اس کو بھی انشاءاللہ دوبارہ امید میں محبت میں اور اتحاد میں بدلیں گے اور یہی وہ عظم ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے پاکستان کا ہے اور یہی عروج یہی خوشالی یہی ترقی پاکستان دوبارہ آج 21 اکتوبر کے بعد دیکھنے جا رہا ہے اس کے بعد میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جن کو عادت ہی صرف میمز بنانے کی ہے فیک پروپوگینڈا کرنے کی ہے فیک نیوز پھیلانے کی ہے ان کے لئے بھی آج ایک پیغام ہے پہلے صبح سے ایک فیک نیوز پھیلائی جا رہی تھی کہ محمد نواز شریف صاحب پہلے جاتی عمرہ جائیں گے محمد نواز شریف صاحب میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں سب کو کہنا چاہتی ہوں ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں جو جھوٹ بول رہے ہیں جو پروپوگینڈا کر رہے ہیں کیونکہ آج جھوٹ کا دن نہیں آج سچائی کا دن ہے آج پاکستان کے اندر محبت اور نفرتیں مٹانے کا دن ہے محبت پھیلانے کا دن ہے اس لیے میں ان کو کہوں گی آپ میمیں بنائیں آپ پروپوگینڈا کریں آپ جھوٹ بولیں ہم ملک بنانے جا رہے ہیں ہم ملک کے اندر ترقی لانے جا رہے ہیں محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم دوبارہ سے ملک میں امید لانے جا رہے ہیں آپ جھوٹ بولیں میمز بنائیں جو مرضی آپ نے کرنا ہے لیکن آپ کو مشورہ میرا ہے آج آرام کریں تھوڑا سا آرام کریں دوسری بات محمد نواز شریف صاحب واضح طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ائرپورٹ سے سیدھا جلسہ گاہ میں تشریف لائیں گے اور اپنی عوام سے مل کر یہاں تقریر کریں گے منارے پاکستان میں جہاں پورا پاکستان ان کا استقبال کرے گا اور اس کے بعد اپنے گھر انشاءاللہ وہ جلسے کے بعد تشریف لے کر جائیں گے اور میں ایک دفعہ پھر آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میڈیا کے لیے بھی یہاں انتظامات ہیں یہاں خواتین کے لیے پنڈال سٹ چکا ہے آپ لوگ اپنے کیمروز کے ذریعے صبح سے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح صبح سے ہی لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے کیونکہ جس قسم کے نا امیدی کے بادل ہیں وہ آج آپ اگر آسمان پہ دیکھیں تو وہ بھی چھٹ رہے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے محمد نواز شریف کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب بھی وہ وطن واپس قدم رکھتے ہیں پاکستان کے اندر خوشحالی ترقی اور ایک امید کی خوشخبری پاکستان محمد نواز شریف کا پاکستان آنا ملک عروج اور خوشحالی کی نوید ہے اگر آ رہے ہیں آج پاکستان ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے نواز شریف نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا آپ راہ راست ملائزہ کر رہے تھے لاہور سے جہاں راہنما مسلم لیق نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی آپ راہ راست ملائزہ کر رہے تھے جہاں لاہور سے راہنما مسلم لیق نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر سے کافلے لاہور پہنچ رہے ہیں آج پاکستان ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے عوامی منڈیٹ سے نواز شریف ملک کی تقدیر کو دوبارہ بڑھ لیں گے اندر کوئی منفی سوچ والے کا دن نہیں ہے آج مصبت سوچ والا ملک کی ترقی والا ملک کا میمار پاکستان کا بیٹا محمد نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور آج جتنے مخالفین ہیں میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ اس جشن میں جو پاکستان کی عوام مناری ہے اس میں شامل ہو جائے منارے پاکستان کی سراؤنڈنگ میں اس وقت جو راستی پنک کیے گئے ہیں لوگوں کو کنڈال میں آنے میں جو مشکلات کا سامنہ کرنے پڑھ رہے ہیں دیکھیں ابھی پوری جو انتظامیہ ہے انہوں نے پاہم نے ایک واضح طور پر شباز شریف صاحب نے یہ انتظامیہ کو کہا تھا کہ منارے پاکستان کے عرب گرد جو ٹرافک کی بلوکڈ ہے اور جو لہور کے شہریوں کو کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں اسی لیے جو راستے ہیں ہمارے تمام جلوسوں کو ان کے روٹس دیے گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس راستے سے کس گیٹ سے پنڈال کے اندر آنا ہے تو اسی نظم و ضبط کے ساتھ ہمارے جلوس آئیں گے کیونکہ ہم پاکستان کی عوام کو آسانیہ دینے والے لوگ ہیں جماعت ہے تو اسی طرح ہم لوگوں نے بائیفیکیشنز کی ہوئے ہیں سیگمنٹس بنائی ہوئے ہیں روٹس دیے ہوئے ہیں اور اسی کے ذریعے پاکستان کی جتنے طول و عرض سے کافلے آ رہے ہیں وہ انہی راستوں سے پنڈال میں تشریف آ رہے ہیں اچھا میڈم آج جلسے گاہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کا پرچم بھی لہر آیا گیا جہاں مقزان کا پرچم ہے ساتھ میں فلسطین کا پرچم بھی ہے میاں نواز شریف صاحب آج فلسطین پر بھی پولیسی بات کر دے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ پلسٹین فلسطین اور آپ نے ایک اور جھنڈہ مس کر دیا ہے جو کشمیر کا جھنڈہ ہے اس لیے یہ تو محمد نواز شریف کے دل کی جو آواز ہے وہ ہے اور ہم نے اس کا ڈسپلی کیا ہے آج یہاں اور خالی محمد نواز شریف کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی عوام یہاں آئی رہی ہے وہ آج فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اس ظلم اس بربریت کے ساتھ کھڑی ہے جو وہاں ہو رہا ہے اور یہ پیغام ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہ یہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے یہ اس کی یک جہتی ہے فلسطین کے ساتھ اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بہت بڑا کراؤں دیکھا تھا ہم نے محترمہ جاں واپس آئی تو آج اس سے بڑا کراؤں تھا کیا اس نے کام دور ہوگی دیکھیں انشاءاللہ آج میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گی اللہ تعالی سے ڈر کر کہوں گی کہ آج کا مجمع پاکستان کی اور اس خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع ہوگا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کیوں آج پاکستانی پورے پاکستان سے یہاں پینڈال میں تشریف لا رہے ہیں کیونکہ اب اگر کسی کے پاس پاکستان کی عوام کے مشکلات کا اللہ تعالی کے بعد اللہ تعالی کے فضل سے اور اللہ تعالی کے کرم سے یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے آج وہ بچہ جو نوجوان ہے وہ جانتا ہے جو بزنس مین ہیں جو کسان ہیں جو ٹیچرز ہیں جو تمام طقوں سے جن کے تعلق ہے جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی عوام ہے کہ اگر دو ہزار سترہ میں گیارہ روپے بجلی کا یونٹ تھا تو آج نہ لائکی نہ اہلی جو پچھلے چار سال جھوٹوں کی قیادت میں ہوئی تو یہ بجلی کا حال ہوا ملک دیوالیا ہونے لگا وہ ملک جس کو نواز شریف نے آئی ایم ایف کو خدافز تھا اور جب آئی ایم ایف کا پروگرام تھا تو بجلی آٹا چینی گیس پاکستان کی عوام کی سستی تھی اس قسم کا معاہدہ کیا تھا تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے آج پاکستان کی عوام ہاتھوں میں اور ذہنوں میں اور آنکھوں میں امید کی کرن لے کر نواز شریف کو خوش آمدیت کرتی دیکھیں محمد نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ ان کی طرح کا لیڈر پاکستان میں نہیں ہے اور یہ سارے سیاسی جماعتیں جانتی ہیں ہم پیپلز پارٹی کی عزت کرتے ہم محمد نواز شریف صاحب کی جماعت سے ہیں ہم اپنے مخالفین کو گالی نہیں دیتے مسجد نبی میں پاک سر زمین کو استعمال کر کے ان کے اوپر اٹیکس نہیں کرتے ہم لوگ عزت کرنے والے لوگ ہیں اور ہم تمام سیاسی جماعتوں کے موقف کی عزت کرتے ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے مخالفین بھی آج صرف ایک نظر لگائے ہوئے ہیں کہ آج محمد نواز شریف صاحب کی آمد ہے پاکستان میں اور منارے پاکستان مجھے میڈم یہ بتائیے گا کہ پاکستان بر سے مسجد نوم کے کارپلان آرہے ہیں تو آج جلسہ گاہ میں کتنے لوگوں کی آمد مطمئے اور مریم نواز جائے ہیں پھوٹ پنڈال میں کب تک پہنچیں گے مریم نواز شریف صاحبہ انشاءاللہ تین بجے یہ پلان ہے اور حمزہ شباز صاحب وہ پنڈال میں آ جائیں گے ہمارے کافلے آنے شروع ہو چکے ہیں اور آج جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اپنے کافلوں کے ساتھ پنڈال میں بیٹھیں گے اور سارے لوگ خواتین جو ہیں وہ اپنے پنڈال میں بیٹھیں گی لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بڑا استقبال جو ہے محمد نواز شریف کے لیے پنڈال سٹ چکا ہے اور اب صرف انتظار ہے محمد نواز شریف صاحب کا پاکستان کی عوام مجھے ان کی آمد جب تک ایکسپیکٹیڈ ہے اور جب تک کچھیں شروع ہوگی میرم آشید جی انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے کہ جو اسلام آباد سے روانگی ان کی ہوگی اور پھر یہاں وہ چار بجے انشاءاللہ آ جائیں گے لینڈ کریں گے اور جلسہ گاہ میں تشریف لائیں گے اور تقریر بھی ان کی اسی ٹائم کے مطابق ہوگی لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے کافلے ہمارے چل چکے ہیں صبح روانگی ہو چکی آپ لوگوں نے اپنے سکرینز پر دکھائے بھی ہیں اور جو جس قسم کا یہاں استقبال ہونے جا رہا ہے وہ خوشی وہ امید آج آپ نے محمد نواز شریف صاحب کے چہرے پر دیکھئے یہ لیٹ کا ہی جلسہ ہے ہمارے لوگ تو اب دیر سے نکلتے ہیں ہم صرف اجالے میں چیزیں کرتے ہیں ہمیں اندھیروں میں چیزیں کرنے کی عادت نہیں اندھیروں کی پارٹی پاکستان نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے مصبت سکرین پر ملاحظہ کرے تھے جہاں رہنوہ مسلم لیٹ نون مریم اورنگ زیب میڈیا شگفتگو کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ عوامی منڈیٹ سے نواز شریف ایک مرتبہ پھر ملک کی تکتیر بدلیں گے ملک پر سے کافلے لور کی جانب رما دواں ہیں آج پاکستان ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے نواز شریف نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا نواز شریف پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا عظم لے کر وطن واپس آ رہے ہیں عوامی منڈیٹ سے نواز شریف پھر سے ملک کی تکدیر بدلیں گے مسلم لیٹ نون کی رہنما مریم اورنگ زیب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی جہاں ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر سے کافلے لاہور پہنچ رہے ہیں عوامی منڈیٹ کی طاقت سے نواز شریف ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے